اسلام علیکم سکرٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھا کہ آج ہماری ایپیسوڈ نمبر سیون یعنی لیکچر نمبر سیون کی کلاس ہے اور آج کی کلاس میں بھی ہم ایک بہت انٹرسٹلن سا آپشن پڑنے جا رہے ہیں ٹوگل ہول کی فریم کیا ہوتا ہے تھوڑا سا میں بتاؤں جیسے ہم ایک کلاس کلاس میں بٹر فلائی دیتے ہیں بٹر فلائی کو ہم نے ہر پوزیشن پر موف کر رہے تھے تو وہ کیا کرتا تھا کہ پوزیشن ٹو پوزیشن وہ موف کرتا ہوا دکھاتا تھا نا کی فریم کے اوپر تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کی فریم پر بٹر فلائی کچھ یہاں پہ شو ہو پھر یہاں پہ شو ہو یعنی ہولڈ ہو جائے یعنی جس جس پوزیشن میں میں کی فریم لگاؤ صرف اس اس پوزیشن کے اوپر میرا اوبجیکٹ یعنی کہ بٹر فلائی شو ہو ایدروائی شو نہیں ہو تو یہ چیزیں کس طرح سے کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات بتاؤں اس کے اندر جو میں بٹر فلائی کی وہی اوپشنز یوز کروں گا وہی بٹر فلائی یوز کروں گا جو میں نے لیکچر نمبر پائپ میں یوز کیا تھا اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے یہاں پر آپ کے سامنے تو اگر آپ کسی کو نہیں سمجھ بھی ہے کہ بٹر فلائی کس طرح لے کر آنا کس طرح نہیں بچ بنا ہے تو یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اس کا لنک تو چلے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی ویڈیو کو یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں کلوز کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک نیو کمپوزیشن یہاں سے بتا لیتا ہوں سمپل ویسے ہی کمپوزیشن کمپوزیشن میں کر لیتا ہوں کمپوزیشن ایت کی نام سے چلیں آپ سے کمپوزیشن ہماری آگئی ٹھیک ہے ہم اس کا سب سے پہلے کنٹول کی کر کے اس کا بیکگرانڈ چینج کر لیتے ہیں کنٹول کی اس کا بیکگرانڈ ہم کر لیتے ہیں بلاک بعد میں ہم چینج کر لیں گے کوئی شروع اب جہاں پر وہی ہمیں بٹر فلائی لے کر آنا تو رائٹ کلک سمپل ڈبل کلک کر دیں گے ہم بٹر فلائی کہاں سے یہاں سے آپ بنا لی جائے گا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ لیکچر نمبر فائیف کا لنک میں ڈسکرپشن میں دیکھیں گے دیکھ لیجے سمپل آپ اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ریسی بٹر فلائی یہاں پر اینیمیشن آ جائے گا اس کو اپنے اٹھا کر سمپل یہاں پر رکھنا ہے سمپل اس دیکھیں اب یہاں پر ہے آپ اس کو اٹھا کر یہاں پر یہاں سے دیکھیں یہ بٹر فلائی کچھ اس طرح سے اینیمیشن کر رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو بڑا کرنے کے لیے میں کیا کروں گا کلک کروں گا اس کے اوپر اور رائیٹ کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں جاؤں گا ٹھیک ہے انٹر پوٹیج کے اوپر اس کو انٹر پوٹیج پہ آکے میں میں کروں گا اس کا شورٹ کٹ ہے اور پینٹرول آل چیف کا کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے آکے اس کی لپنگ کو جو میں کر دوں گا وہ 500 کر کے اوکے کر دوں گا اب دیکھیں بڑھ چکی ہے اب یہاں سے اس کی سائز میں سمپل اس کو یہاں تک پڑھا دوں گا جہاں لی لاس پوزیشن ہے بھر کے سامنے ایک بھرAY آ رہی ہے تو میں کیا کرتا ہوں سب سے بھرے کچھ عیق کو تھوڑا سا چھوٹا کرے کلک کرتا ہوں کی فریم میں سب سے پہلے یہاں سے میشے لی 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 لیتا ہوں اور آلٹر کے ساتھ بھر دیکھا تھوڑا سامنے تھوڑا سامنے تھوڑا سامنے چھوٹا کرنگا ایسہ کو میں دوبارہ سے ہیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں سے پوزیشن لی لیتا ठीक है ओक्षिए拜拜 जैसे मैंने रूट गरेंदे लोगेAnnas ne سے پھر میں چاہتا ہوں پھر ہاں پہ تھوڑا سا میں جلدی الگی پوزیشن کی چینج کرتا ہوں یعنی کی فریم کی اوپر دیکھے نا ڈیفرنٹ کی فریم کی اوپر میں نے بٹر فلائی کو سیٹ کر رکھا یہاں سے اس کو یہاں سے اٹھا کر میں یہاں لے آتا ہوں کس طرح سا میں کی فریم پہ چلدی الگی یہاں سے اس بٹر فلائی کو میں سیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں تک اور اس کو اٹھا کر میں یہاں اور اس کو لاکر لاسٹ میں نے کہا کیا اس کو اٹھا کر میں یہاں تک اب کیا ہوگا جناب دیکھیں جیسے میں سپیس باہر ماروں گا تو یہ یہاں تک اچھا میری میرا ورکنگ ایریا کہا تھا کہ یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں کہ میرا میں نے یہاں تک کبھی کی فریم لیا میرا ورکنگ ایریا یہاں تک باقی اگر اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں اب اس ورکنگ ایریا کا میں چاہتا ہوں یہاں تک آجائے کہ اگر آپ موز سے نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر اس کا end of working area آپ یہاں پہ جہاں تک اپنے کام کیا ہمیں تک set کروانا چاہتے ہیں تو یہی last frame ہے نا آپ کا یہاں بار آگے اس کو short clip keyboard سے کس طرح سکتے ہیں simple آپ end press کر دیں گے تو یہ یہاں سے ہی start ہو جائے گا جہاں تک آپ کو working area of ہواں سے اور اگر آگے سے کرنا چاہتے ہیں یہاں سے تو آپ بھی press کریں گے تو پھر یہ آگے سے آگے سے آگے گا میں اس پہ دکھا دوں گا یہاں سے دیکھیں اب یہ دیکھیں کی فریم پہ اس طرح سے آپ کے سامنے یہ butterfly move ہو رہی ہے ہر frame کی اوپر یعنی جس جس frame کی اوپر جا رہی ہے تو یہ frame یعنی کی کیا ہوا کہ میں نے یہاں سے start کیا تھا کی فریم یہ یہاں سے move ہو کر یہاں تک میں چاہتا ہوں کہ ہر کی فریم جیسے یہاں پر ہے تو پھر یہاں سے یہ غائب ہو کر direct یہاں پہ show کر ہے ہر position کی اوپر show کر ہے hold ہو کر دیکھیں جیسے یہاں پہ ہے پھر یہاں سے hold ہو کر اس پہ دیکھیں اس کے اوپر جب یہ یہاں سے یہاں ہے تو یہاں پہ دیکھیں direct یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح move ہو گئے تو اس کے لیے ہم لوگ toggle کی فریم use کرتے ہیں کس طرح سے use کریں گے سمپل آپ اس کو highlight کریں گے ایک ساتھ select کریں گے select کرنے کے بعد کسی بھی کی فریم کے اوپر right click کریں گے اور right click کرنے کے بعد یہاں پہ سامنے آ رہا ہے toggle hold کی فریم اس کو سمپل آپ نے click کر دینا ہے جیسے click کریں گا تو یہاں سے دیکھیں یہاں پر آپ position بھی change ہو گئے اب ذرا سا آپ click کر دیکھیں یہ یہاں پہ دیکھے گا اور اس کے بعد اس کی فریم پہ جیسے جیسے آ رہا ہے کی فریم پہ وہاں وہاں یہ دیکھ رہا ہے تو یہ کبھی کہ بھی ہمیں ایسا بھی چاہیے ہوتا ہے کہ اپنی position کو change کرتی رہتی ہے اب جیسے مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں یہ بہت زیادہ سیڈ میں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی working area کو بڑھائے جائے تو میں یہاں سے اس کو یہاں سے working area کو بھا دیتا ہوں اور ان سب کو یہاں سے highlight کر کے select کر کے alter دبا کر اس کو میں یہاں سے بڑا بھی کر سکتا ہوں تو یہ تھوڑا سے speed control بھی ہو جائے گی یہاں دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ toggle hold key frame یعنی کہ جس جس position پہ آپ نے لگا ہے وہاں وہاں اس position پہ ایک تو option یہ ہے صرف یہاں پہ میں نے position پہ لگا ہے اس کو آپ scale پہ بھی لگا سکتے ہیں کس طرح سے میں control z کر دیتا ہوں ٹھیک ہے control z کر کے اس کو ختم کر دیتا ہوں جنلی سے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ میرے پاس کیا ہے یہاں پہ سب وہ میرے پاس کیا ہے یہاں پہ میرے پاس ہے position اس کو میں fit to screen کروالوں تھوڑا سا fit to screen ہوگا ہے sorry ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کی فریم کے position کے ساتھ میں اس کو scale بھی تو shift دبا کے s دباؤں گا تو یہاں scale بھی آ جائے گا ٹھیک ہے پھر shift دبا کے rotate بھی لیتا ہوں اور rotate بھی آ گیا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا جیسے یہاں پر میرا butterfly ہے نا اب میں ہر position اس کو rotate بھی کروں گا چھوٹا بڑا بھی کروں گا ان تینوں چیزیں ایک ساتھ تو یہاں پہ میں position پہ سب سے پہلے یہاں پہ position پہ position پہ کی فریم لگاؤں گا scale پہ لگاؤں گا اور rotate پہ تینوں کو ایک ساتھ میں نے تینوں کو کی فریم لگا لیا اور half second کے اوپر یعنی کہ یہاں پر آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے اس کو position کو اٹھا کر اس کو یہاں کیا اور یہاں سے آ کے اس کے scale کو تھوڑا سا میں نے کیا چھوٹا چھوٹا کرنے کے بعد میں نے یہاں سے اس کے rotate کو اس طرح سے یوں اس طرح سے گھما دیا ٹھیک ہے پھر half second کے آگئے پھر میں نے تھوڑا سا آ گیا پھر میں اس کو اٹھا کر تھوڑا سا یہاں پر آیا پھر میں نے اس کے scale کو تھوڑا سا بڑھا کیا بڑھا کرنے کے بعد اس کے rotate کو بھی اس طرح سے یوں اس طرح سے رکھ دیا ٹھیک ہے پھر میں یہاں سے یہاں پر آیا پھر میں نے اس کی position کو اٹھا کر یہاں پر رکھ دیا ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی آ کے اس position کو تھوڑا سا میں نے اس کو چھوٹا کیا چھوٹا کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا اس کو اس طرح سے کچھ کر لیا اچھا اسی طرح میں اس کو جلدی ہلی کرتا رہا ہوں گا یہاں سے آکے پھر میں نے اس کو اٹھا کر کچھ یہاں پر کیا ٹھیک ہے اور اس کچھ یہاں سے میں نے تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیا یہاں سے اس طرح سے اور بڑا کرنے کے بعد روٹیٹ سے یہ اس طرح سے اس کو سیدھا کر لیا ٹھیک ہے اسی طرح سے میں نے جلدی ہلی اس کو یہاں سے میں اس کو یہاں پہ لے کر آیا تھوڑا چھوٹا چھوٹا کیا اور روٹیٹ سے تھوڑا سا اس کو اس طرح سے یوں گھبا دیا ہوں کہ یوں اس طرح سے ہو جائے اسی طرح سے جلدی میں اس کی پوزیشن چینج کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھ آتا ہے چاہیے یہاں سے میں نے لگایا یہاں سے اٹھا کر میں نے اس کو دوبارہ سے یہاں تک لائیا اسی پوزیشن کو میں نے تھوڑا سب بڑا کیا ٹھیک ہے اور یہاں سے پوزیشن کو میں نے یہاں پر لے کر آیا جائے ٹھیک ہے پھر پوزیشن سوڑا سے پوزیشن کو یہاں سے اس کو چھوٹا کرتا ہوں چھوٹا کرنے کے بعد اس کی پوزیشن تو میں تھوڑا سا اور اس کے بعد لاس پوزیشن جو میں لگاوں گا اس کو یہاں سے اٹھا کر میں اس کو رکھ دوں گا الثتلسل اور یہاں سے فلک مید اٹھو دون گا تھوڑا صاف ٹھیک ہے بڑا اور اس کو نگر کے اس طرح سے ٹھیک ہے اب ذرا دیکھیں اور اس کے ورکنگ ایریا کو میں کیا کر دیتا ہوں ان سے سیٹ کر دیتا ہوں اب ذرا دیکھیں اور یہ ہر کی فریم کی اوپر یہاں سے دیکھیں اب یہ کس طرح سے کچھ اس طرح سے روٹیٹ میں بھی چھل رہی ہے کچھ اس طرح سے کی فریم پہ بھی آپ کے سامنے یہ آپ کی اوبجیکٹ تتلی موو کر رہی ہے اچھا میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا کہ جس جس اب یہ جس جس کی فریم کی اوپر جائے وہاں وہاں صرف نظر جیسے اب یہاں پہ دیکھیں پہ یہاں پہ ہولڈ ہو کے یہاں پہ دیکھیں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا دوبارہ سے ایک اور چیز میں آتا یہاں سے سیلیک کروں گا سیلیک کرنے کے بعد ایک تو میں نے بتایا نا رائٹ پلک کر کے آپ ٹاغل اس کا شورٹ کٹ کے طریقے سے بھی آپ کر سکتے اس کو آپ سیلیک کریں کنٹول آلٹ ایچ آپ پریس کریں گے یہاں سے دیکھیں یہ اس کی پوزیشن چینج ہوگی اب ذرا آپ اس کو کریں تو یہاں سے دیکھیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کچھ اس طرح سے تو یہ بعض اوقات ہمیں اس طرح کی انیمیشن چاہیے بھی ہوتی کہ ہمیں یہاں پہ ٹاغل چاہیے یہاں پہ چاہیے پوزیشن چھو نہیں کہ چل کے جائیں صرف ڈیریک ڈیریک اس اس پوزیشن پہ یہ ہولڈ کریں ایک تو طریقے کار یہ ہے شورٹ کٹ کا ایک شرکٹ کا طریقے کار میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کسی بھی کی فریم پہ کلک کریں گا تو یہ آپ کا ٹاغل فریم ہو جائے گا اس کو کنٹرول آلٹر ہے اور ایک سلیک کرنے کے بعد کنٹرول آلٹر اور لیفٹ کیسے کسی بھی کی فریم کو یہاں سے دیکھیں یہاں سے آپ کا ٹاغل کی فریم اب اینیمیشن آپ کا کلیئٹ ہو چکا ہوگا اب جیسے میں مجھے اس کا بیکگرونڈ چینج کرنا ہے تو میں یہاں سے بیکگرونڈ پہ کلک کر کے کنٹرول کیے پریس کرتا ہوں تو یہاں سے میں اس کو کوئی بھی جیسے گرین ہے تو لائٹ گرین کر سکتا ہے لیکن جب یہاں پر ایک بات میں بتا دو اب جیسے میں اس کو موف کر رہا ہوں تو یہاں پہ جب میڈیا انکوڈر کی ثورت جب میں اس کو ایکسپورٹ کروں گا تو یہ اس کا بیکگرونڈ نہیں آگا تو اس کا بیکگرونڈ لانے کا بھی ایک طریقے کار ہے اس کے بیکگرونڈ لانے کا طریقے کار کو آپ کیا کیجئے گا پھر سمپل آپ نے کیا کرنا یہاں سے اس کو یوں بن کر رائٹ کلک کیجئے نیو کیجئے نیو کر کے یہاں سے ایک سالیڈ لیئر 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 جیسے سالیڈ پہ یہاں سے کلک کر کے جیسے مجھے لائٹ یلو کا بلکل سا لائٹ سا چاہیے اوکے کیجئے اور یہاں سے آپ میک کمپوزیشن سائز پہ سٹریک کر کے اوکے کر دیگا تو یہ یہاں پہ آکے سیکٹ ہوگی اب یہ اس کے اوپر آرہا ہے آپ اس کو اٹھا کر اس لیئر کو اس کے نیچے پہ دیگا تو اب یہ اس کے بیگرانڈ پہ کچھ سیٹ ہو چکا یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں اب آپ اس کو میڈیا انکوڈر کے سورے رینڈر کریں گے سورٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اسی طرح سے آ جائے گا آئی ہوپ کہ آج کی کلاس آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہوگی آج کی کلاس تھی ٹاغل ہول کی فریم یہ انیمیشن بہت ساری جگہوں پہ یوز کی جاتی ہے اگر اس بیگرانڈ کے پیچھا آپ کوئی آج کی کلاس آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوگی آج کی کلاس کے حوالے سے کسی بھی طرح کہ کوئی بھی کنیفیوجن ہو کوئی بھی چیز آپ کو پوچھ رہی ہو کہ سر یہ بٹر فلائی کس طرح آئی تو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہاں پر دیکھ رہا ہوں میں لنک یہ جو ہے کہ موشن سکیچ ایڈاپ آفٹر ایفیکس اردو ایپیسوڈ نمبر فائیب یہ لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کو دیکھ لیچے گا کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کریں گے کس طرح سے اس کو کی فریم ہم بنائیں گے ڈاپ فوڈ شوپ میں سی کمپوزیشن تیار کریں گے ساری چیزیں اس کلاس میں آپ کو مل جائے گی ای ہوپ کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اس لیکچر سے لیٹر اگر کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو کومنٹس کر کے مجھ سے پوچھیں یوٹیوب پیج فیس بک پیج پر پوچھیں بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد دکھیں اسلام علیکم